بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ یہ جماعت ہفتم کے لئے اسلامیت کا لیکچہ نمبر داس ہے لیکچہ نمبر نو میں ہم لوگوں نے اس کا آدھا سوال کیا تھا آج اس کو مکمل کریں گے اپنی کوپی کھولیں بچو یہ سوال آپ لوگوں نے کل میں نے آپ کو آدھا کروایا تھا فتہ مکہ کا پس منظر اپنے انفاظ میں تحریر کریں آج ہم یہاں سے لکھیں گے آگے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زمرہ رضی اللہ عنہ کو قریش مکہ کی طرف بھیجا اور درزل تین شرطیں پیش کی کہ ان میل سے کسی ایک کو اختیار کر لیں تاکہ حجت تمام ہو جائے خضا کے مقتلین کا خون بہا دیں نمبر دو بنو بکر کی حمایت سے دست بردار ہو جائیں نمبر تین معایدہ حدیبیہ کے ختم کرنے کا اعلان کر دیں قریش مکہ نے جلبازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیسری شرط قبول کر لی جلدی قریش کو اپنی بدہدی کا احساس ہو گیا انہوں نے ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر مدینہ منورہ بھیجا تاکہ خدیبیہ کے معاہدے کی پھر سے تجدید ہو جائے ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا اس کے بعد وہ کسی اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے ملا لیکن صلح کی تمام کوششوں میں ناکامیوں کے بعد ابو سفیان مکہ مکرمہ واپس لوڈ کے بچے یہ سوال آپ کا مکمل ہو گیا ہے آپ نے اسے مکمل یاد کرنا ہے اللہ حافظ